سلطان رائی صاحب کی وفات پر یہ تحریر 9 جنری 12 سالوں کو شائع کی گئی تھی لیکن اب مزید دوستوں اور فینس تک یہ قیمتی معلومات پہچانے کی گھر سے دوبارہ پوسٹ کی جارہی ہے پرائی مربانی دل تھام کر یہ مکمل تحریر سنے اور اندازہ لگائیں کہ لوگ ریڈ سلطان رائی صاحب سے کس قدر محبت کرتے تھے اور رائی صاحب سے ذاتی زندگی اور فلمی زندگی میں بھی لوگ ان کے محبوب تھے سلطان رائی ایک عہد ایک تحریک ہے فیس بک پر یہ پوسٹ اور معلومات پہلے سے مجود تھی لیکن 9 جنری 12 سالوں میں رائی صاحب کی شہادت کو 20 سال گزر چکے تھے اللہ پاک رائی صاحب کی درجات میں بلندی اطاف فرمائے اور انہیں جنت و فردوس میں عالی مقام اطاف کنگ آف لولی وارڈ گریڈ سلطان رائی صاحب کو 8 اور 9 جنری 1996 کے درمیانی شب گجرہ والا بائی پاس کے قریب چند نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگی لیکن اس کے آگے جو بتانے جا رہے ہیں وہ باتیں آپ نہیں جانتے اس محنوس خبر نے پاکستان کیا بلکہ جہاں جہاں بھی سلطان رائی صاحب کے فینس بسے تھے ان کو خون کے آنسو رولا دیا سلطان رائی کی تدفین 14 جنری کو ان کی رہائشگاہ سے 612 قدم کے فاصلے پر شمس قادری کے مزار کے ہاتھے میں ہوئی ان کی نماز جنازہ سبزہ زار کی محجد میں پیش امام مضمل حسین شاہ نے پڑھائی سلطان رائی کی تدفین میں تاخید اس وجہ سے تھی کہ ان کی بیوی اور بیٹیاں امریکہ میں تھیں انہیں اطلاع دی گئی اور وہ امریکہ میں شدید برفوارے کی وجہ سے پاکستان تحقیر سے پہنچی سلطان رائی کی ڈیڈ بارڈی 14 جنری کی صبح 11 بج کر 20 منٹ پر گارڈی نمبر لحر 485 سے گاف روڈ پر ان کے سابزادے پابر سلطان لائے اس وقت تک پورا لاہور اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ان کی رہائشگاہ پر پہنچ گیا اور کوئی چھوٹا بڑا سلطان رائی کی قتل پر رنج کے آنسو کا اظہار کر رہا تھا صبح 10 بجے ہی ہزاروں لوگ سلطان رائی کی رہائشگاہ تک پہنچ گئے تھے پولیس کی بے پناہ نفری حجم کو کنٹرول کرنے کے لیے تائنات کر دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود جب وہ دوپیر ایک بجے جنازہ اٹھایا گیا تو ایک کہرام برپا ہو گیا کوئی شخص کسی سمحالے نہیں جا رہا تھا اس موقع پر پولیس لاتھی چارج کیا سلطان رائی محروم کا جنازہ حسب اعلان دوپیر تین بجے اٹھایا جانا تھا لیکن بے پناہ حجم کو دیکھتے ہوئے جنازہ ایک بجے ہی اٹھا لیا گیا نماز جنازہ ان کی رہائش کا سے قریب ہی باغ جناب میں پڑھایا گیا سلطان رائی کا جنازہ گھر سے باہر ایک ٹرک پر رکھا گیا جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا اس ٹرک پر جہاں سلطان رائی کے عزیز و وقار تھے وہاں فلمی سنت سے فیصل قریشی، بابر علی، جان ریمبو، ریاض برٹ، شفیق چمہ، عجبغل، ہمایو قریشی، ندیم، جوید رزا، عرف لہار سلطان رائی کے سابزادے، حیدر سلطان، بابر سلطان، تارک سلطان، اداکارہ، نواز خان، کیمرامین، ریاض بخاری اور فائٹر کیسر مستانہ بھی شامل تھے سلطان رائی ریل آف کنگ، لولی وورڈ، حجوم سے ہر کوئی ٹرک پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ٹرک اڑتے اڑتے بچا اس موقع پر حجوم نے پتھراؤ کیا اور اپنے محبوب انکار کے آخری دیدار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کرنا سکے محروم کی میت باغ جناہ پہنچائی گئی باغ جناہ عوام سے کچا کچ بھرا ہوا تھا ایک اندازے کے مطابق نماز جنازہ میں دو سے دھائی لاکھ افراد کی شرکت تھی سلطان رائی کی میت ٹرک سے نہیں اتاری گئی بلکہ ٹرک میں ہی رکھ کر نماز جنازہ ادا کیا گیا تقریباً دھائی بجے جنازہ شمس قادری کے مزار کی طرف روانہ ہوا یہ تھوڑا سا فاصلہ تقریباً ایک گھنٹے دس منٹ میں تیہ ہوا جبکہ جنازہ روانہ ہوا تو جو فنکار انٹی ایم کی وین میں سوار تھے ان میں غلام مہیودین یوسف خان اچھی خان نصر اللہ بٹ عظیم جہانگیر وغیرہ شامل تھے اس موقع پر کئی افراد اس وین میں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے وین کی فرین سکرین ٹوٹ گئی جب جنازہ گاف روڈ سے پہنچا تو اس دونوں طرف کی دیواریں درختوں پر سلطان رہی محروم کے پر فین چڑھ گئے تھے جس کی وجہ سے چیما ہاؤس کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور کئی افراد بری طرح سخمی ہوئے لوگ بجلی کے کھمبوں پر چڑھے ہوئے تھے جبکہ کہ ایک لڑکہ تو ٹران فارم پر بھی چڑھا ہوا نظر آیا اس کے علاوہ کئی لڑکے ایسی دیواروں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے جن پر شیشے کے ٹکرے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے لڑکوں کے پیروں میں بری طرح زخم آ چکے تھے جب سلطان رہی کا جنازہ اپنی آخری منظر کی جانب روان دیا تھا تو عوام نے ٹرک پر پھول پھینکنے اور ایک پرستار نے تو کلمے کی چادر بھی سلطان رہی کے اوپر پھینک دی جب جنازہ شمس قادری کے مزار کے ہاتھے کے باہر اتارا گیا تو سیکرو لوگوں نے آخری دیدار سے روکنے پر انتظامیاں پر پتھراؤ کیا جس کی وجہ سے کئی فنکار زخمی ہو گئے ایک عظیم انسان جنازے میں لوگوں کی تدات سے اس بات کا اندازہ با خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا ہر دل عزیز فنکار تھا اور پاکستانی کا جان تھا آج تک صرف ایک ہی فنکار کو اتنی عزت دی اور وہ تھے سلطان رہی سا سلطان رہی کی تدفین میں جہاں فنکاروں نے عام شہریوں نے شرکت کی وہاں ان لوگوں نے بھی شرکت کی جن کی مالی انداد کیا کرتے تھے مرد اور عورت ان کی رہائشگاہ پر سینہ کو ہی کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی یتیم تھے سلطان رہی خدا کے بعد ہمارا ایک ہی سہارہ تھا جس کی وجہ سے ہماری دار روٹی چل رہی تھی پتہ نہیں کس ظالم نے اس کو قدل کر دیا سلطان رہی کے قتل پر سرکاری طور پر بھی گہرے رنج کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ قاتلوں کو چند دنوں میں گرفتار کیا جائے گا لیکن آج تک سلطان رہی کے قاتل کا نہیں پتا چلا سلطان رہی نے اپنی زندگی کا آخری فلمی سینہ ادا سائمہ کے ساتھ 31 دسمبر کی رات کو فلم ہیرو کے لیے ریکارڈ کیا تھا سلطان رہی کی وفات پر فلمی اداکاروں کا تاثر اداکار ندیم نے کہا کہ آج فلمی سنت یتیم ہو گئی ہے اداکار اظہار قاسمی نے کہا کہ راہی صاحب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے وہ اکثر کہتے تھے کہ اظہار کبھی خبرانا مت جدو جہد جاری رکھنا اداکار یوسف خان نے کہا کہ آج فلمی سنت کو جو نقصان پہنچا ہے اب وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ماضی کے ناور ہدایتکار قدیر غوری نے کہا دنیا میں کبھی کسی فنکار کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی سلطان رہی صاحب کو ملی اداکار مصدوہ قریشی کا کہنا تھا کہ آج مولا جٹ مر گیا اور نوری نت کو تنہا چھوڑ گیا اداکار بدر منیر کا کہنا تھا کہ راہی کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اداکارہ تنظیم حسین نے کہا ہم آغا جی کو دیکھ کر ہنسلہ پکڑتے تھے اب ہمیں کون ہنسلہ دے گا علیہ السلام نے کہا کہ راہی کے ہمراہ کام کرنے سے ہمیں بہت مزا آتا تھا اب ہمارا کام کرنے کا جی نہیں کرتا اداکارہ ہمائی اکریشی نے کہا کہ میں نے ہر قدم راہی سے ہمراہی حاصل کی تھی اب میرا رہنما مر گیا اداکار شفکت چیما نے کہا کہ راہی صاحب کی فلمیں تاہیات میرے جیسے اداکاروں کے لئے ایک سبق رہیں گی اداکار عجب کل نے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس عظیم اداکار کی قدر کیوں نہ کی فاضیہ رہے کہ عجب کل ہی کہا کرتے تھے کہ میرا راہی صاحب کی طرح مونچ لگا کر کام نہیں کر سکتا ہدایتکار پرویز رانہ نے کہا کہ راہی کا سفر آخری ان فلمیں لوگوں کے لئے نصیت ہے جو کام کرنے کی وجہ سے باتے بناتے تھے اداکار جوے شیخ نے کہا کہ سلطان راہی جیسا انمول فنکار اب نہ رہا اداکار جان ریپوں نے کہا کہ راہی محروم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اب پاپ جیسی شفقت مجھے کہاں سے ملے گی اداکار بابر علی نے کہا کہ فلمی سڑکوں میں کام کرتے ہوئے مجھے راہی صاحب کے قدم قدم پر جو محبتی مجھے کبھی نہ ملی گلوکار ادان سمی نے کہا کہ اس عظیم اداکار کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی آرزو دل میں ہی رہ گئی ہدایتکار سید نور نے کہا کہ راہی صاحب کی مقبولیت اور روج کو دے کر فنکار کی عظمت کا انتاظہ ہوتا ہے اداکار خوشبو نے کہا کہ راہی جیسے فنکار اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اداکار ریشم نے کہا کہ میری راہی صاحب سے دو تین ملاقاتیں ہوئیں اکثر وہ ایکٹر سے زیادہ عظیم انسان تھے اداکارہ رنگیلا نے کہا کہ میری برسوں کا یار مجھ سے جھڑا ہو گیا یہ تحریر اخبار جناہ 1996 کو شائع ہوئی تھی راہی مربانی اگر ممکن ہو تو ایک بار صورت فاتحہ اور تین بار صورت اخلاص پڑھ کر راہی صاحب کو حسال سواب کے لئے کر دیجئے گا اگر ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں یہ سلطان رہی کا ہی چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ